یہ تیز کچھ ہے بیان کے سے کروں میں یہ مطلب میں نے اس لیے کہا ہے کہ انوان ہے رموز شہادت عظمہ اب یہ کیسے میں بیان کروں اس رمض کو تو یا تو حسین جانے یا حسین کا خدا جانے تو اپنا اجزو انکسار بیان کیا ہے بیان کے سے کروں میں بھلا مقام حسین بیان کے سے کروں میں بھلا مقام حسین بیان 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 کیسے کروں میں بھلا مقام حسین بیان کیسے یہ پہلا راز ہے رموز شہادت کا پہلا راز مطلے میں الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل جنہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں امام حسین امام حسین امام حسین انتظام منتظم ہے محتمیم ہمیں ایک مدرسے کا محتمیم ہوتا ہے تو دنیا اس کی عزت کرتی ہے حسین تو میرا جنت کا محتمیم بیانی کیسے کرمہ بھلا مقام حسین سنا ہے خلد میں بھی ہو گا انتظام حسین خواجہ مہین حسن سنجری اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دینست حسین یہ راز نمبر دو ہے میں پہلے کچھ منظوم راز پیش کر دوں پھر بات دینست حسین حسین کیا ہے دین اب جب حسین دین ہے تو حسین بچانے کسے گئے تھے اپنے آپ ہی کو دو بچانے گئے اب توجہ چاہوں گا حسین حسین دین حسین دین ہے اس واست میں کہتا ہوں حسین دین حسین دین ہے اس واست میں کہتا ہوں حسین دے کھو سمال ہے خود لگا میں حسین بابا 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 آئیے راز نمبر تین توجہ چاہوں گا راز نمبر تین توجہ چاہوں گا کہ بیٹھا کے پشت پہ بابا ماشااللہ اتنا سمجھدار مجمع ہے ابھی میں نے ہانڈی میں سے پیاز رکھی آپ سمجھ گے کیا پکنے والا بٹھا کے پوشت لیکن میں نے کیا کہا ہے دیکھئے گا تنمیر شفیز آپ بٹھا کے پوشت بٹھا کے پوشت سرکار نے نواسے کو بٹھا کے پوشت سرکار نے نواسے کو بٹھا کے پوشت 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 اب راز نمبر چار چودھا راز سنیے ہر راز کی تشریح انشاءاللہ وقت آئے گا تو ہوگا لیکن راز نمبر چار توجہ چاہوں گا کل میں نے کہا تھا کہ مولا علی کو اپنے بھی کرماللہ کہتے ہیں غیر بھی کرماللہ ہو جو نئی مانتے ہیں ان کو بھی کہنا پڑھتا ہے ان کے باپ نے لکھا ہے کتابوں میں توجہ چاہوں گا واہ امام حسین کیلئے کیا ہے یہ ان دیکھیں کہ توجہ چاہوں گا یہ ان کی شان امامت نہیں تو پھر کیا ہے یہ ان کی شان امامت نہیں تو پھر کیا ہے یزیدیوں نے کہا خود انہیں امام حسین اللہ 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 نارے نبیر نارے سالت نارے حیدری نارے حیدری یزیدی یزید 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 یہ ان کی شان امامت نہیں تو پھر کیا ہے یزیدیوں نے کہا خود میں ان کی کتابوں میں لکھا ہے امام حسین یزیدیوں نے کہا خود انہیں امام حسین یزیدیوں اور ایک بڑا پیچیدہ راز پیش کر رہا ہوں بڑا پیچیدہ راز پیش کر رہا ہوں اجازت ہو تو عرض کر دوں اسے میرا مصلق بھی سمجھئے گا میرا مشرب بھی سمجھئے گا اور قدم بڑھ کے کہی دوں میرا مذہب بھی سمجھئے گا توجہ چاہوں گا کہ زمانہ ان کو پوری ذمہ داری سے کہا رہا ہوں ایسا نہیں کہ وزن شیری کو نبھانے کیلئے کہا ہو پوری ذمہ داری سے زمانہ ان کو علیہ السلام کیوں نہ کہیں زمانہ ان کو علیہ السلام کیوں نہ کہیں توجہ دلیل بگر دلیل کے بات نہیں کرتا دلیل دوسرے مصرے میں آئے گی توجہ چاہوں گا زمانہ ان زمانہ جس کو ٹیپ کرنا ہے وہ شیر کو خصوصی دور پر ٹیپ بھی کر سکتے ہیں زمانہ ان کو علیہ السلام کیوں نہ کہیں زمانہ ان کو زمانہ ان کو علیہ السلام کیوں نہ کہیں درود پاک میں شامل ہے جب سلام زمانہ ان کو اللہ هو اقبر زمانہ ان کو علیہ سلام جو نہ کہے درود پاک میں شامل ہے جب سلام میں حسین ہم درود کس طرح پڑھتے ہیں اللہمہ صلی اللہ محمد و علیہ محمد کون ہے حسین درود پاک سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی وحبا وحبا اچھا وہ شیر کی فرمائی شیر توجہ کہ یہ ان کی شان یہ ان کی شان امامت نہیں تو پھر کیا ہے یور کی شان یور کی شان امامت نہیں تو پھر کیا ہے یزیدیوں نے کہا خود انہیں امام میں اور یہ جو شیر آخری ہے یہ بہت ایموشنل بھی ہے اور بہت خاص بھی ہے پاورفل بھی ہے یعنی اگر کسی سنی ماحول میں شیر کو پڑھ دیا جائے تو آگ بھی لگ سکتی ہے اور اگر اس سنی ماحول میں حسینی ترنگ ہے تو آسوں کا دریہ بھی جاری ہو سکتا دونوں کیفیت اس میں چھپی ہوئی ہے توجہ چاہوں گا آخری شیر ہے دیکھئے گا کی زمینِ کرب زمینِ کرب بلاتے ہیں رہی ہے رو رو کر توجہ چاہوں گا دوسرے مزر پر خواب زمینِ کرب زمینِ کرب بلاتے ہیں رہی ہے رو کر بروزِ حشر بروزِ حشر رخو دعا لے گا انتقا میں حسین بروزِ حشر رخو دعا لے زمینِ کرب زمینِ کرب بلاتے ہیں رہی ہے رو رو کر بروزِ حشر بروزِ حشر رخو دعا لے گا انتقا میں حسین اب مقتہ ہے ہندی میں میان کہتے ہیں جس میں تلوار رکھی جاتی ہے اردو میں بھی میان کہتے ہیں حالانکہ نیام کا بھی استعمال ہے جبکہ عربی میں مکمل طور پر نیام نیام کیا ہے اب اسی نیام کو قافیہ بنایا ہے علی کی تلوار ہے تمہیں جو چاہوں گا مقتہ ہے کہ وہ شانِ قوتِ حیدر تھی نور کربل میں یہ آخری راز ہے کہ امامِ حسین نے اکیلے دو اڑھائی ہزار کو پیسے مار مانے ابنِ خلدون نے ہی نکھا نا تو اڑھائی ہزار کو امامِ حسین نے اکیلے مار دیا اگر نماز کا بقلہ ہوتا تو پورا لشکرِ جررار ختم ہو جائے وہ راز کیا ہے وہ سب سے فائنل راز ہے مقتہ میں کی وہ راز کو وہ شانِ قوتِ حیدر تھی نور کربل میں یہ جو ذلف قار علی کو ملین میعہ ا beings حسین جو ذلف قار علی کو ملین یا حسین بان کرسے کروں میں بھلا خام حسین سنا ہے خلد میں بھی ہو گا انتظام حسین